بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری و اصر لی امری و احرال اقدتم من لسانی افقہو قولی ربی اصر و لاتو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت نساق کی آیت نمبر چھاسی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وَإِذَا هُوِيِّتُمْ بِتَاهِيَةٍ اور جب تمہیں سلام کا توفہ دیا جائے فَهَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو تم اس سے بہتر توفہ انہیں دو اَوْرُدُّوحَا یا وہی انہیں لوٹا دو ایک روایت ملتی ہے ہمیں اس روایت کے الفاظ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ جَاعَ رَجُلٌ جَاعَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ أَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے السلام علیہ وسلم کہا فَرَدَّ عَلَيْهِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا سُمَّ جَلَسَ پھر وہ بیٹھ گیا فَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَشْرٌ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس یعنی دس نے کیا سُمَّ جَاعَ آخَرُ پھر ایک دوسرا آیا فَقَالَ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تو اس نے اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ کہا فَرَدَّ عَلَيْهِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا فَجَلَسَ پھر وہ بھی بیٹھ گیا فَقَالَ اِشْرُونَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس نے کیا سُمَّ جَاعَ آخَرُ پھر ایک دوسرا شخص آیا فَقَالَ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تو اس نے یہ کلمات کہے فَرَدَّ عَلَيْهِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا فَجَلَسَ پھر وہ بیٹھ گیا فَقَالَ سَلَاسُونَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس نکیہ تو قرآن مجید کا حکم تو یہ ہے کہ جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو تم اس سے اچھے انداز میں جواب دو یا وہی اس سے لوٹا دو یعنی اگر کوئی آپ کو سلام علیکم کہے تو کم از کم وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کہنا یہ لازم ہے یعنی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں پر جو حقوق بیان کی ہیں اس میں ایک حق آپ نے یہ بیان فرمایا رد السلام سلام کا جواب دینا تو کوئی اگر السلام علیکم کہتا ہے آپ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا اس سے یعنی اس نے کہا اسلام علیکم آپ کہیں وَعَلِكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ الْلَحِ اور اگر کوئی آپ کو السلام علیکم وَرَحْمَتُ الْلَحِ کہتا ہے تو آپ وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تو یہ بہتی انداز میں اس کا جواب دینا ہو گیا یا کم از کم جو اس نے کہا ہے وہ تو لٹا دینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو روسو لغت العربیہ کا آج ہم دوسرا سبق شروع کرنے لگے ہیں اَدْدَرْسُسْسَانِي اَدْدَرْسُسْسَانِي یہ بھی ایک مقالمہ ہے حشام اور بلال کے درمیان حشام السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بلال دونوں اسما جو ہے وہ منصر اسما ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں بلال وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَعِفَ حَالُكَ يَا أَخْي مَنِ الْأَخْو قَعِفَ حَالُكَ آپ جانتے ہیں حال پوچھنے کے لئے عربی زبان میں جو ہم کلمات استعمال کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں آپ کا حال کیسے ہے یا أخی اے میرے بھائی مَنِ الْأَخْو من کے معنی ہوتے ہیں کون اور الْأَخْ کے معنی بھائی تو کہا یہ جاتا ہے کہ عربی زبان میں یہ کسی اجنبی کے بارے میں جاننے کا نہایت شایستہ انداز ہے کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں آپ کی تعریف جس طرح ہم کہتے ہیں تو عربی زبان میں کہا جائے گا مَنِ الْأَخْو مَنِ الْأَخْو بھائی صاحب کون یعنی آپ کون ہیں حشام کہتا ہے حشام جواب دیتا ہے یعنی حشام نے پہلے السلام علیکم کہا بلال نے جواب دیا اور پھر حشام سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو حشام جواب دے رہا ہے اَنَا مُحَنْدِسٌ جَدِیدٌ میں ایک نیا انجینئر ہوں میں نیا انجینئر ہوں مُحَنْدِسٌ جَدِیدٌ موسور صفت اسمی حشام میرا نام حشام ہے اَنَا مِنَ الْوِلَایَاتِ الْمُتَّحِدَتِي وِلَایَتُنْ وِلَایَتُنْ سٹیٹ اور وِلَایَاتُنْ سٹیٹس تو الْوِلَایَاتُ الْمُتَّحِدَتُو یونائیٹڈ سٹیٹس اَنَا مِنَ الْوِلَایَاتِ الْمُتَّحِدَتِو میں یونائیٹڈ سٹیٹس سے ہوں بلالن اہلن و سہلن و مرحبن بکا یا اخی اہلن و سہلن و مرحبن بکا باقی پیوشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے مرحبن بکا اس میں ہم بات کر چکے ہیں ویلکم کہنے کے لیے ربی زبان میں ایک ایکسپریشن ہے یا اخی انا مسرورن انا مسرورن مجھے خوشی ہوئی ہے میں خوش ہوں مجھے خوشی ہوئی ہے بلکائکا آپ سے مل کر لکاؤن ملاقات ملنا ٹھیک ہے تو بلکائکا آپ سے ملاقات کے ساتھ مجھے خوشی ہوئی انا زمیلو کا میں آپ کا کولیگ ہوں یہاں پر کولیگ کے معنی میں آئے گا نہیں کیونکہ وہ انجینئر ہے نا تو ساتھ کام کرنے والا تو یعنی کولیگ کے معنی میں ہم اسے یہاں پر کریں گے انا زمیلو کا میں آپ کا کولیگ ہوں اسمی بلال اسمی بلال لبن حامدن میرا نام بلال بن حامد ہے میرا نام بلال بن حامد ہے یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے گا بلال کا لفظ جو ہے وہ تنمین کے ساتھ آتا ہے بلالن اور یہاں پر آپ دیکھیں بلالن کی تنمین غائب ہے تو تنمین کب غائب ہوتی ہے مضاف ہو کر لیکن یہ مضاف نہیں ہے کیونکہ اگر مضاف ہوتا تو اگلا اسم مضاف علیہ ہوتا تو اگلا اسم مضاف علیہ نہیں ہے ابن رفع میں ہے اصل میں نوٹ کر لیجئے کہ ابنوں کا لفظ جب بھی ترقیب میں آتا ہے تو ابن سے جو پہلے والا لفظ ہوتا ہے ابن کا لفظ جب بھی کسی ترقیب میں آتا ہے تو ابن سے جو پہلے لفظ ہوتا ہے ابن اس کے لئے صفت بن کر آتا ہے اور بعد والے کے لئے مضاف بنتا ہے ٹھیک ہو گیا ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ ایسی صورت میں بلال لن یعنی تنمین کو ختم کر دیا جاتا ہے تنمین کو ختم کر دیا جاتا ہے بلال لن ابن ان کا حمزہ تو ایسے حمزہ تو المسل ہے باننا تو بیسے پڑھنا جیتنا بلال لنبنو اس طرح بنتا ہے نا پڑھنا بلال لنبنو لیکن نہیں بلال لبنو کہ دیا جاتا ہے یعنی آپ کے پاس ایک نئی بات آئی بلال لبنو یعنی تنمین اس اسم کی تنمین ختم کر دی جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ابن ان کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا یہ قیدہ لیکن یہاں پر لکھا مل رہا ہے آپ کو آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابن ان کا حمزہ لکھا بھی نہیں جاتا ابن ان کا لفظ جب بھی علیمین کے درمیان میں آجائے علیمین کے درمیان میں آجائے تو ابنوں کا حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آتا لیکن وہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے وہاں پر آپ کو ازائرن بھی نظر آئے گا ازائرن ابن اللہ تو قرآن مجید قرآن مجید کا اپنا ایک رسم الخط اور وہ سارا ہے باقی حدیث کتاب اٹھا کے دیکھیں گے ایک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ملے گا انشاءاللہ امین واشنطنہ انتا یا حشام کیا تم واشنگٹن سے ہو اے حاشم اے حشام حشام کہتا ہے لا نہیں انا لستو من واشنطنہ لستو یہاں پر ایک لفظ آگیا لستو اس لفظ کو ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سبق کی طرف آئیں گے لئیسہ کی گردان آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں انشاءاللہ لئیسہ آپ جانتے ہیں کہ ایک فیل ناکس ہے فیل ناکس کانا فیل ناکس ہے اور کانا و آخواتو ہا یہ ٹوپک ہے آپ کا آپ کی کتاب میں لسان القرآن میں دیا ہوئے منصوبات میں اس کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو کانا ایک فیل ناکس ہے اور فیل ناکس کانا کو ہم اس لئے کہتے ہیں کہ کانا کسی اسم کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کرتا ٹھیک ہے مثلا دیکھیں فیل دو طرح کا ہوتا ہے یا وہ لازم ہوتا ہے یا متعددی ہوتا ہے ایسے یہ نا مثلا زہبہ ایک فیل لازم ہے وہ گیا زہبہ وہ گیا اور زربہ ایک فیل متعددی ہے اس نے مارا ٹھیک ہو گیا اچھا زہبہ فائل کے ساتھ مل کر بات پوری کر رہے زہبہ وہ گیا باسمہ میں آ رہی ہے نا زربہ اس نے مارا بات پوری کر رہا ہے مفہول آپ لگا دیں زربہ حامدن تو کلیر ہے اب کانا ایک فیل ناکس ہے اس اعتبار سے کہ کانا کے معنی ہے وہ تھا کانا وہ تھا اب کانا مفہول کلیر نہیں کر رہا وہ تھا بات پوری نہیں ہو رہی وہ تھا فیل فیل چاہے لازم ہو متعدی ہو وہ فائل کے ساتھ مل کر بات پوری کر دیتا ہے ٹھیک ہے جبکہ کانا بھی ایک فیل ہے لیکن وہ کانا اپنے فائل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کر رہا آپ نے کہا جی وہ تھا ابھی بھی انکمپلیٹ ہے کیا تھا لہٰذا کانا کے بعد لازمان حالت نصب میں ایک چیز لانی پڑے گی کانا مریضن وہ بیمار تھا وہ بیمار تھا تو کانا فیل ناکس ہے اور اگر اس کو نارمل فیل کے دور پر دیکھے تو اس کا فائل ہوا اور مریضن اس کا مفہول ہو گیا ایسے لگ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے تو ہوا کانا کا اسم ہے اور مریضن کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے اس لئے منصوبات میں کانا کو پڑھا جاتا ہے اور یہ کانا کی ایک فیملی ہے کانا و اخواتو ہا کانا اور اس کی بہنیں کانا کی بہنوں میں ایک بہن کانا کی جو ہے وہ ہے لئیسہ لئیسہ کے معنی ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اب دیکھیں وہ نہیں ہے بات پوری ہو رہی ہے کوئی نہیں ہو رہی نا یعنی یہ بھی ایک فیل ہے لیکن فیلیں ناکس ہے وہ نہیں ہے اب کیا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کس کی خبر لانی پڑے گی لئیسہ حاضرن وہ حاضر نہیں ہے وہ حاضر نہیں ہے تو جس طرح کانا کا ایک اسم اور ایک خبر ہے اسی طرح لئیسہ کی ایک لئیسہ کا ایک اسم اور ایک خبر آتی ہے اچھا کانا ماضی ہے تو کانا کا مزارے استعمال ہوتا ہے یہ کونو کانا کی گردان آپ کو آتی ہے نا ماضی کی کانا کی کانا کانا کانو کانت کانتا کنہ کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا پھر کانا کا مضارے بھی آتا ہے لیکن لئیسہ کا مضارے نہیں آتا ہے لئیسہ کا صرف ماضی استعمال ہوتا ہے کہ لئیسہ کا مزارے استعمال نہیں ہوتا یہ ایک لئیسہ استعمال ہوتا ہے لئیسہ اور اس کا رجمہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر ہی نہیں کا موجود ہے میں نے اس کو آپ بھی یار دیکھنا ہے وہ نہیں ہے کے معنی میں ہے اچھا باہر لئیسہ کی گردان چلتی ہے لئیسہ کی پوری گردان ہوتی ہے اب لئیسہ کی گردان کیا ہے وہ میں بورٹ پر لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ جب آپ کو گردان کے سارے سیگھیں پتہ چل جائیں گے تو سبق میں پڑھنا آپ کے لئے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ لئیسا پہلا سیگھا دوسرا سیگھا لئیسا 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 لئیسو وہ نہیں ہے وہ دونوں نہیں ہے وہ سب نہیں ہے اچھا مونس کا سیگھا کیسے بناتے ہیں جو پہلا سیگھا ہوتا ہے اس کا پاسا کن لگاتے ہیں صرف لئیسا وہ مونس نہیں ہے پھر لئیسا اور یہ چھڑا سیگھا آپ کو پتا ہے یہ آپ کا چیک چینج ہوتا ہے یہاں سے تو یہ بنتا ہے سیگھا لسنا اب یہ دیکھیں یہ لسنا بنا کیسے آپ کو یاد ہے کہ ہم جب ماضی میں چھڑا سیگھا بناتے ہیں تو جو پہلا سیگھا ہمارے پاس ہوتا ہے نا اس کے آخری حقام کرتے ہیں ساکن اور نون سے بنا لگا دیتے ہیں ایسی کرتے ہیں نا جیسے دیکھیں دخلا ہے ہمارے پاس دخلا 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 دخلو دخلت دخلتا آخری کو کیا ساکن اور نون سے بنا لگا دیا دخلنا یہی رول ہے نا اچھا اب اسی طرح لئیسا کے ساتھ ہم یہ کام کریں تو یعنی لئیسا لئیسا نا ہمارا لئیسا اب ہم نے اس سین کو کرنا ہے ساکن سین کو کیا ساکن یہ ساکن کیا اور نون سے بنا لگا دیا یا بھی ساکن اور سین بھی ساکن دو ساکن اکٹھے ہو گئے دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو ایک ساکن کو نکال دیا جاتا ہے کمزور گرتا ہے اور کون کمزور ہے یا کمزور ہے جب اس کو نکالا تو سیگھا آپ کے سامنے بن گیا لسنا ٹھیک ہے نا یعنی اس کا بھی باقاعدہ ایک قاعدہ ہے جس کے تحتیل لسنا بن ہے اب لس کی آواز آئی گی آپ کو لس لستا لستما لستم لستی لستما لستن لستو لسنا پھر ہوگے نا اب یعنی اگر میں لکھ دیتا ہوں پوری کرتا ہوں تاکہ جو نوٹ کر رہے ہیں وہ لستا لستما لستما لستم لستی لستما لستن لستن اور واحد متقلم کا سیخہ لستو لست نا قرآن امی جی نے بہت سارے سیخے استعمال ہوئے ہیں لَيْسَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ لَيْهُودُ 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 لَيْهُودَ لَيْهُودُ لَيْهِودُ بلکل جس طرح کانا کا اسم ضمیر ہو سکتا ہے ظاہر ہو سکتا ہے اس طرح لئیسہ کا اس کی فیملی ہے نا کانا کی فیملی تو فیملی ہے تو ظاہر بات ہے جو کانا کے ساتھ ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہوگا نا یہ ہے کہ ہاں لئیسہ اس کی خبر پر با آپ کو ملے گا نہ بھی ہو تو کوئی ایسی پریشانی کے لئے بات نہیں لیکن عموماً آپ کو نظر آئے گا با نہیں ہوگا تو انہوں سے ملے گا جی بلکل خبر نصف میں ہوگی لیکن اس با کی وجہ سے وہ حالت جرمے چلی جائے گی یہ ہے ہم اس کو پڑھتے تھے آپ کو یاد ہوگا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لئے ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے اس کے شروع میں ما یا لا مشابہ بھی لئیسہ لگا دیا جاتا ہے یعنی وہ ما اور لا مشابہ بھی لئیسہ اس لئے کہتے تھے کہ لئیسہ اصل میں خبر کو نصف دیتا ہے اس لئے ما اور لا وہ لئیسہ کی مشابہ ہیں تو ہے یہ ماضی لئیسہ لیکن اس کا ترجمہ آپ حال میں کر رہے ہیں وہ نہیں ہے بس اس کو ایک ایک سپشنل کیس کے طور پر یاد کر لیں اس کا مزارع استعمالی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو لئیسہ کے معنی وہ نہیں ہے سمپل یہ زیادہ اس میں پڑھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی سمپلی لئیسہ کے بارے میں دو تین باتیں ہم نے یاد رکھتی ہے نمبر ایک کہ لئیسہ ایک فعل ناکس ہے اس کا ایک اسم اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے خبر پر آپ کو حرف جر با عموماً نظر آتا ہے اکثر نظر آتا ہے دوسری بات یہ کہ لئیسہ کا مزارع استعمال نہیں ہوتا ہے یہ لئیسہ کی گردان پوری آتی ہے ماضی کی اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں نہیں کا مفہوم شامل ہوتا ہے پہلا سی کہا لئیسہ جو ہے وہ نہیں ہے کلیر ہو گیا اور لئیسہ کا اسم جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے ضمیر بھی ہو سکتا ہے اب یہ باتیں سامنے رکھ کر آپ لیسن پڑھیں گے تو سب چیزیں انشاءاللہ کے سامنے آجی ہشام کہتے ہیں لا انا لستو من واشنطنہ انا لستو میں نہیں ہوں واشنگٹن سے انی من نیو یورک یعنی نیو یورک کتنا مشکل بنا دیا گیا انی من نیو یورک ٹھیک ہے نا لیکن اسے ہم ملکہ نامے تو نیو یورک رکا پڑھیں گے نا غیبن صرف کے طور پر پڑھیں گے نا اس کو شہران ملکہ نام غیبن صرف ہوتے ہیں نا بلال اگرہ سوال کرتے ہیں مسلمن ابو کا یا حشام اے حشام کیا تمہارے والد مسلمان ہے بلال حشام جواب دیتا ہے لا ہوا لئیسے بھی مسلمن اب بس اسلوبہ بھی سامنے رکھیں ہوا لئیسے بھی مسلمن یعنی یہاں پر لئیسے اپنے اسم اور خبر کے ساتھ جملہ فیلیا بن کر خبر بن رہا جی یہ پوائنٹ اسے میں نوٹ کریں ہوا مبتدہ اور لئیسہ فیل ناکس ہوا اس کا اسم ٹھیک ہو گیا با گرامر بارے کہتے ہیں با یہ زائدہ ہے زائدہ جب زائدہ کہا جاتا ہے تو اس کو ترقیم میں نہیں لائے جاتا ہے با زائدہ اور مسلم جو ہے یہ خبر لئیسہ بس اس طرح کر دیا جاتا ہے تو یہ اسلوبہ آپ کے سامنے آگیا کہ لئیسے کی خبر پر آپ ہر فجر دیکھ رہے ہیں لا ہوا لئیسے بھی مسلمن بلال و امو کا اور تمہاری ماں آ مسلمتن ہیا کیا وہ مسلمان ہیں حشام لا ہیا لئیسے بھی مسلمتن نہیں وہ مسلمان نہیں ہیں بلال اللہ کا ابناؤن یا حشام اے حشام کیا تمہارے بیٹے ہیں حشام نام جی ہاں لی ستہ تو ابنائن میرے چھے بیٹے ہیں کنتی آپ بھولنا جائیں اس لئے ڈاکس صاحب نے یہاں بھی شامل کر دی جی ہاں میرے چھے بیٹے ہیں بلال اطلابن ہم کیا وہ طلبہ ہیں حشام لا نہیں ہم لئیسو بتلابن تو سارے سیخے آپ کے سامنے آ رہے ہیں خصوصی کردان کے جو میں نے آپ کے سامنے پورٹ پر رکھی ہے لا نہیں ہم لئیسو بتلابن وہ طالب علم نہیں ہیں اِنَّا بَعْدَهُمْ تُجَّارُنْ بَعْدُهُمْ ان کے باز ان میں سے باز اِنَّا بَعْدَهُمْ تُجَّارُنْ ان میں سے باز بزنس مین ہیں وَبَعْدُهُمْ مُحَنْدِسُونَا اور باز انجنئر ہیں بلال اگر سوال کرتا ہے آ لکہ بناتن کیا تمہاری کوئی بیٹییں بھی ہیں حشام نام جی ہاں لی خمسو بناتن میری پانچ بیٹی ہیں میری پانچ بیٹی ہیں بلال پھر سوال کرتا ہے آ متزوجاتن ہنہ کیا وہ شادی شدہ ہیں متزوج ہم نے لفظ پڑھا تھا پہلے بھی یہ کس سے کس اس کا مادہ اور باب زا واؤ جین مادہ اس کا اور باب کس باب سے آئی ہے باب تفیل میں جب آتا ہے نا تو یہ بننے گا زواجہ یو زویجو زواجہ یو زویجو تزویجن اس کے معنی ہوں گے کسی کی کسی سے شادی کرانا ماں پہ تفیل میں جب آتا ہے نا تو یعنی میں آپ کی کسی عورت سے شادی کرانا دوں تو یہ تزویج ہے ٹھیک ہو گیا انہی معنی میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سوط الحضاب میں استعمال کیا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے شادی کی ہے حضرت زید بن حارسہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصور الفاظ ہیں کہ وہ زواجنا زواجنا ہم نے شادی کرائی کا تیری ہا اس سے زواجنا کہا شادی کرانا شادی کرانا ٹھیک ہے نا پہلے الفاظ ہیں یعنی اس کے پورے الفاظ ہیں کہ فَلَمَّا قَدَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا تو زواجنا کہا یعنی جعلنا ہا اس کا نفذ ترجمہ کہیں جعلنا ہا لکا زوجتن جعلنا ہا ہم نے بنا دیا اس کو لکا تیرے لیے زوجتن بیوی تو اس کے یہ جب بابی تفعیل سے آتا ہے جب یہ بابی تفعال سے آتا ہے نا تزواجا یا تزواجو تزواجا یتزواجو تزواج تو اس وقت اس کے معنی ہوتا ہے شادی کرنا شادی کرنا یعنی تزواجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کر لی بات کلیر ہوئی اس سے پھر تزواجا یتزواجو یتزواجو سے اسم الفائل کیا بنے گا متزواجن شادی کرنے والا متزواجن متزواجاتن کیا وہ شادی شدہ ہیں بلکل ہشام لا نہیں ہنہ لسنا ہنہ لسنا بھی متزواجاتن وہ شادی شدہ نہیں ہے انہنہ سغارن سغیرہ کی جمع سغیر کی جمع بھی سغار آتی ہے اور سغیرہ کی جمع بھی سغار انہنہ سغارن وہ چھوٹی ہیں بعد ہنہ فی المدرسة الابتدائی آتی ہیں ان میں سے بعض پرائمری سکول میں ہیں واباد ہنہ فی المدرسة المتوسطاتی اور ان میں سے بعض میڈل سکول میں ہیں بلال الکا اخوةن کیا تمہارے بھائی بھی ہیں کیا تمہارے بھائی ہیں ہشام لا جی نہیں لیس لی اخوةن میرے کوئی بھائی نہیں ہیں انہ لی ثلاثہ اخوات میری تین بہنیں ہیں بلال پھر سوال کرتا ہے آ مسلماتن ہنہ کیا وہ مسلمان ہیں ہشام جواب دیتا ہے نام جی ہاں ہنہ مسلماتن والحمدللہ الحمدللہ وہ مسلمان تو الحمدللہ ہمارے یہ بک کا دوسرہ لیسا ہم نے مکمل کر لیا اس کی ایکسرسائزز یہ آپ کر کے لائیے گا تاکہ پھر ہم تیزی سے اپنے لیکچر میں ان کو مکمل کر سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اس کتاب کو بھی آسان فرمائے سبحانکاللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و تو بھی لئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرأ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بنو موسیقی